تو آبادی بڑھ گئی ہے نا تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں آسانی پیدا کر دی ہے دیکھو پہلے آبادی تھوڑی تھی لہذا تاجر اونڈ پہ مال رکھ کے لے گے جاتے تھے گندم بیچنے کے لیے جب اگلا قافلہ مصر پہنچا گندم لے کے تو پچھلے سال کی گندم اب ختم ہوئی تالی اب شروع ہو رہی ہے ایک سال اونڈ کو وہاں پہنچنے میں لگ گیا اب ایسا ہو سکتا ہے اب اگر آپ نے کہیں گندم ایکسپورٹ کی ہے اونٹوں پہ بھیج دیا وہ قحص سے مرمرا کے ختم اور گندم جب پہنچے گی آدھی آبادی مر چکی ہوگی اب بھائی جہاز ہیں بحری جہاز ہیں وہ آبادی بڑھ گئی ہے تو اللہ نے اسی حساب سے وسائل پیدا کر لی ہے تو فاسٹ ہو گئی نا دنیا تو یہ تو قدرت کا ایک انسان پر انعام ہے احسان ہے کہ آبادی بڑھنے سے وسائل کیا ہو رہے کیونکہ آبادی بڑھنے سے مسائل بڑھتے ہیں مسائل کے لیے وسائل زیادہ چاہیے آبادی بڑھنے سے مسائل بڑھتے ہیں کے نہیں بڑھتے تو مسائل کے بڑھنے کی رفتار اگر وسائل کے بڑھنے کی رفتار سے زیادہ ہوگی تو آبادی تباہ ہو جائے گی اور اگر وسائل کی سپیڈ مسائل سے زیادہ ہوگی تو مسائل پہ قابو پایا جا سکتا ہے تو اللہ نے جو گروت ریشو بڑھایا ہے نا ہمارا اور آبادی بڑھی ہے تو اللہ نے وسائل کی سپیڈ آبادی سے بھی زیادہ تیز کر دی ہے یہی ہمارا فیملی پلیننگ والوں سے اختلاف ہے وہ ہمیں آبادی سے بڑھتے ہوئے مسائل تو بتاتے ہیں لیکن وسائل کی سپیڈ اتنی بڑھ چکی ہے اس پر ہماری توجہ نہیں جانے دیتے وسائل کی سپیڈ مسائل سے زیادہ ہے نہیں آری بات سمجھتے ہو کے نہیں سمجھتے جس آدمی کے گھر میں بچے زیادہ ہوں تو وہ زیادہ سوچتا ہے نا کہ میں نے اپنے کاروبار کو کیسے بڑھاؤں وہ زیادہ سوچتا ہے تو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ بھئی میں اولاد دوں گا تورس بھی دوں گا تو اس کے سوچے گا تو اس کے اس کے لئے راہیں بھی کھلیں گی عام آدمی کے لئے راہیں نہیں کھلتی ہیں ایسے اس کے لئے زیادہ کھلیں گی راہیں تو یہ اللہ کا قانون ہے کہ جب آبادی بڑھتی ہے تو ہرے کرس اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے لہذا اللہ تعالی وسائل کی سپیڈ بڑھا دیتا اب پہلے پٹرول آیا تھا لوگ کہنے لگے کہ یار یہ پٹرول ہم نکالیں گے اور یہ تو سارے کونے ختم ہو جائیں گے لہذا یہ ایسے کرو اور ویسے کرو اور یہ تو خزان جب ظاہر ہے پٹرول ختم ہو گیا تو پھر یہ جو ٹرک مال لے کے جا رہا ہے یہ تو سارے مصیبت پڑھ جائے پٹرول مہنگا ہونے سے اتنے نقصانات ہوتے ہیں ختم ہونے سے کتنے ہوں گے اللہ نے کہا بھئی تم استعمال کرو یہ پٹرول میں نے پیدا کیا ہے یہ ختم ہونے لگے گا تو کچھ اور پر دوں گا میں جب یہ پٹرول نہیں تھا اونٹوں سے کام ہوتا تھا نا اونٹ پٹرول پہ چلتا ہے تو اگر اس وقت کا انسان سوچتا کہ یار اونٹوں پہ تجارت ہو رہی ہے آبادی اتنی سپیٹ سے بڑھ رہی ہے تو یہ اونٹ تو مستقبل میں ناکام ہو جائیں گے اور سوچ سوچ کے نسل ہی ختم کر دیتا تو پاگل ہوتا نا اوہ بھائی اونٹ کس نے پیدا کیا اللہ نے انسانیت کی خدمت کے لیے یعنی انسانیت کے کوئی رس پہنچانے سے غافل نہیں ہے وہ کہہ رہے تم جو اللہ اونٹ پیدا کر سکتا ہے وہ اور بھی چیزیں پیدا کر سکتا ہے تو جیسے جیسے آبادی بڑی ہے جب اونٹ کافی نہیں ہونے لگے تو اللہ نے زمین کی رگوں میں پٹرول دریافت کروا دیا بھائی نکالو یہاں سے گاڑیاں چلاو تو اب جب پٹرول ختم ہونے لگے گا تو اب نتیجہ کیا نکلے گا نئی ٹیکنالوجی آ جائے گی سن لائٹ سے کتنا کام ہو رہے ہیں پورے پورے ٹیوب ویلیں سورج کی روشنی سے چل رہی ہیں گاؤں دہاتوں میں تو اب یہ یہ جو سولر انرجی ہے اتنا زیادہ استعمال ایک دھیلہ بھی خرچ نہیں ہوتا چوبیس گھنٹے ٹیوب ویل پانی دی رہی ہو سن لائٹ سے اور یورپ میں یہ زیادہ کامیاب ہے حالانکہ وہاں سن لائٹ ہے ہی نہیں ہوگا تھوڑی سی لائٹ بھی کافی ہمارے لئے اتنی انرجی ہے لائٹ میں تو یہ ایسی ایسی چیزیں دریافت